اسلام علیکم اسلام علیکم جی پلیٹیکل ویلوکس کی سیریز میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین جو کچھ چل رہا ہے پاکستان میں وہ ایک تاریخ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اور پاکستان کی تاریخ کے جو نائٹ میئرز ہیں جو ڈراؤنے پارس ہیں ان میں ایک ڈراؤنہ سین یا ایک بہت ہی تاریخ حصہ آج کل رکم ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے چپٹر کے طور پر یاد نہیں کھا جائے گا کہ جس چپٹر کے بعد یا تو یہ بک کلوز ہو جائے گی پاکستان کی اور یا پھر یہ بک جو ہے اس کا ایک بلکل نیا ایڈیشن جو ہے وہ چھپنا شروع ہو جائے گا ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا یعنی یا تو یہ ملک جو ہے وہ عالمی طاقتوں کی پلیننگ کے مقابلے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ستم ہو جائے گا یا پھر یہ دوبارہ سے اس کی ری برٹ ہو گی لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ نظر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سب لوگ جو پولیٹکس میں براہ راست یا بلواستہ وہ بیہائنڈ ڈا سین کھیل رہے ہیں ان سب کی کوشش جو ہے وہ یہ ہے ن گئے یہ دکان میری годہ یہ کہتا ہے یہ دکان میری ڈھائے تو اس وقت تین جو بڑے پلیئر ہیں وہ اس چھینہ جھٹی میں ہیں کہ یہ دکان جو ہے نا یہ ان کو مل جائے تو وہ تینوں پلیئرز جو ہے چوتھا پلیئرز جو ہے وہ اس وقت ذرا ان ایکٹیو ہے وہ خاموش ہے کیونکہ اس کا رول جو ہے تب شروع ہوتا ہے جب یہ تینوں پلیئرز جو ہیں یہ انتفاق کے ساتھ کھانے پینے میں مصروف ہوں تو پھر وہ چوتھا بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کھانے پینے میں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو باقی کے تینوں ایکٹیو پلیئرز ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سیاستان یہ اس وقت دستو گریبان اور ان کے دستو گریبان ہونے میں یعنی وہ ہم دیکھتے ہیں نا ڈبلیو ڈبلیو وہ کیا ریسلنگ کا جو چینل ہے تو وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ کشتیاں ایسی ہوتی ہیں جن جو ملٹی ٹائپ کی ریسلنگ ہوتی ہے اس میں کوئی ایک پہلوان دوسرے کے خلاف نہیں لڑ رہا ہوتا بلکہ بہت سارے پہلوان جو ہیں وہ دستو گریبان ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے اور کسی کو کوئی بلکل فکر نہیں ہے کہ یہ ملک دوبے گا یا یہ ملک ابرے گا یا بچے گا کچھ حصہ یا نہیں بچے گا یا کتنے ٹکڑے ہوں گے یا کتنے تیتھڑے ہوں گے یہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے تو بس یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس وقت نہایتی خوفناک قسم کا خیلی جاری ہے اور یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ جو پاکستان وہ جو نیا پاکستان نیا پاکستان تو پتہ نہیں وہ پاکستان کس قسم کا نیا پاکستان بنے گا لیکن اس وقت جو عوام کی جو حالت ہیں وہ تو اس قدر شدید پتلی ہے کہ وہ اگر کچھ سین ہم دکھا سکتے تو ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑوں کو رونا آجاتا لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہی ہے مزید خراب ہونے کا شدید خدشہ ہے کیونکہ جب کسی دکاندار کی دکان ڈھوب رہی ہو تو وہ اپنی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو دہاڑیاں لگ رہی ہوتی ہیں بڑی زبردست کی بڑی وہ کسی بڑی کیسے بچے ہیں تو وہ جو مغلیہ سلطنت کے عدوار میں وہ جو تھا نا جی کہ وہ بیٹا جو ہے وہ بادشاہت کے لیے باپ کا سر کلم سے تر جدا کر سکتا تھا کر دیا کرتا تھا اور آنکھیں نکال دیا کرتا تھا اور قید میں بند کر دیا کرتا تھا لال کلے کی کسی کوٹھڑی میں اور ایک کھڑکی کھول دیتا تھا کہ اللہ دیکھو اپنے ماضی کے دنوں کو تو اس وقت وہ جو کھیل ہے وہ یہاں بھی چلنے ہی کوئے تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے حال پر رہم کرے برنہ ہم نے خود کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تو آج ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ حافظ